ہیلو دوستو ویلکم بیک ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آئیے بات کریں گے ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر اگزٹ پول کے بارے میں بات کریں گے ہم لوگ کی کون سے پارٹی کتنے سیٹوں پر جیت حاصل کرے گی دو طریقے کا بسیکلی ہم لوگ اس میں اگزٹ پول کے بارے میں باتیں کریں گے دو طریقے اگزٹ پول ہوگا اس کے اندر ایک میں کیا پوسیبلیٹی ہے اور دوسرے میں کیا پوسیبلیٹی بن سکتی ہے اور امید یہی ہے کہ ان دوروں میں سے ہی کوئی ایک اگزٹ پول کام کرے گی اس بار بیہار کا جو ویدان سبہ الیکشن کا جو چنو ہوگا اس کے اندر تو چلیے ایک ایک کر کے دیکھیں گے اس کے بعد ہم لوگ اب باتیں کریں گے ریلائسز کریں گے جو نئے ہیں وہ چینل کو جلور سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک بھی کریں گے تاکہ مہربانی ہوگی چلیے کچھ آرٹیکل سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اور اسی آرٹیکل کی بنیاد پر اسی طرح کی آرٹیکل کی بیسز پر لوگ سروے کی بیسز پر اس طرح کے اگزٹ پول بنایا جاتا ہے یا کوئی بھی جو باتیں کریں گے اگزٹ پول کے بارے وہ اس طرح کی کہی سروے کی بیسز پر باتیں کریں گے اور اس کے بعد فینل ورہیزلٹ نکالتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں ایک آرٹیکل کے حساب سے یہ مانا جاتا ہے کہ 42 ہزار لوگ کا سروے کیا گیا یوٹیوب پر اور اس 42 ہزار لوگوں میں سے 71 فیصد یعنی کہ 71 پرسنٹ لوگوں نے یہ مانا کہ انڈیا کو جو ہے اس بار سوٹ سے کم سیٹے حاصل ہوں گی سوٹ سے کم سیٹے پر جو جیت ہے وہ انڈیا کی جیت ہوگی اس بار 71 پرسنٹ لوگوں نے یہ مانا جبکہ ایک آرٹیکل کے اگر بات کی جائے تو اس میں نتیش کمار جی کہتے ہیں بیہر کے جو سیا میں وہ کہتے ہیں کہ جبکہ یہ کہتے ہیں کہ اس بار جو ویدھان سباہ الکسن ہوگا انڈیا جو ہے وہ دو سو سیٹوں سے زیادہ حاصل کرے گی بیہر کے اندر جبکہ سروے کا کچھ اور کہنا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ آر جیڈی کی آر جیڈی بھی بڑی پارٹی کے روپ میں ہمیشہ مانی جاتی ہے اور کیوں نہ مانی جائے پندرے سال تک انہوں نے لگاتار جو ہے مسلسل جو ہے انہوں نے حکومت کیا ہے بیہر کے اندر اس لئے بڑی پارٹی میں سے ایک ہے اور اس بار بھی ایک بڑا جو ہے بڑی جیت حاصل کرنے کی امیدیں بھی لگائی جا رہی ہے ان کے جو سپورٹر سے لیکن ان کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے کچھ ان کا جو سیچویشن ہے کچھ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے یہی ریزن ہے کہ 22 سالہ میں پہلی بار لوگ پچھلے بار جو لوگ سباہ کے لکشن ہوا تھا 2019 میں اس میں لوگ سباہ میں ایک بھی سنسد نہیں یعنی کہ ہر سال جو ہے لگ بک دو پرسنٹ یادہ ووٹ بینک جو ہے وہ کھسک رہا ہے یعنی کہ ہر سال دو سے تین پرسنٹ جو ہے یادہ بینک گھٹ رہا ہے آر جیڈی کے یہ تھوڑا سا اچھی خبر نہیں ہے آر جیڈی کے مانے والوں کے لیے کیونکہ اس طریقے سے ووٹ کا کھسک نہ کیونکہ آر جیڈی کا ہمیشہ ووٹ جو ہے وہ مسلمانوں نے یادہوں نے اور جو الپسنگ کی ہے اور پچھلے وڑکی لوگوں نے انہوں نے بھرپور اور ہمیشہ اقدم ہانڈیٹ پرسنٹ ایفیسینسی کے ساتھ ووٹ کیا ہے لیکن اس طرح کے گھٹنا الگ ہونا یہ آر جیڈی کے لیے تھوڑے سی اچھی خبر نہیں ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ اے آئیم کے بارے میں بہت سارے لوگ الگ الگ ویچار کر رہے ہیں کچھ لوگ دگرزوں کے یہ بھی ماننا ہے کہ کنگ میکر ثابت ہو سکتے ہیں بڑی پارٹی کا روپ میں اس بار اُبھر سکتے ہیں اسی لیے کچھ آرٹیکلس یہ بھی آرٹیکلس اسی طرح کی پبلش کر رہے ہیں کہ اسید نویسی صاحب کو جو سپنا تھا وہ جو ہے سچ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے وہ کچھ اسٹیٹ کے اندر ان میں سے ایک بہار بھی ہے لیکن بات کرتے ہیں اگزٹ پول کے دوہزار پنجرے کے اندر کیا ہوا تھا ریزلٹ کیا رہا تھا تھوڑا سا ریزلٹ کے اوپر گورو فکر کرتے ہیں دوہزار پنجرے کے اندر یہ ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی جے پی الگ لڑی تھی آر جیڈی اور ججیو سا اس بار ججیو کے ساتھ نہیں تھی تو پترپند سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی جبکہ ججیو جوا ہے اکتر سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی جبکہ جاری اور آر جیسی دونوں ایک ساتھ ڈالڈ لڑی تھی آپ کو یاد ہوگا تو حالان کہ تھوڑا دن کے بعد دونوں میں کھٹ پٹھ ہو گی تہوڑا لگ ہو گیا تھا تو اکتر سیٹوں پر جیت حاصل کیا تھا نیتش کمار کے پارٹین ہے جبکہ اسیس سیٹوں پر جو جیت حاصل کیا ہے کیا تھا جو آر جی ڈی کی پارٹین ہے جبکہ کانگریس کو ستائی سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی تھی ال جی پی کو دو ہم مانجی جی کو ایک آر ایل ایس پی کو دو اسی انڈیپنڈنٹ چار آزار سکی بات کی جائے تو تین سیٹ ہے یہ دو ہزار جو پندرے کا میکانیزم ہے پندرے کا سمیہ کرن ریکویشن ہے لیکن ہمیں دو ہزار پندرے سے کیا لینا ہے ہمیں تو ابھی اس بار سے لینا ہے اور اس بار جو ہے وہ تھوڑا سا کیا بات آتا آئیے دو ہزار میں نے جیسے کہ کہا کہ دو طرح کے اگزیٹ پول کے بارے باتیں کریں گے ان میں سے پہلا یہ ہے پہلا یہ ہے کچھ لوگ کا یہ ماننا ہے کچھ لوگ کے لگ بھگ ایٹی پرسنٹ لوگ کو یہ ماننا ہے کہ اس بار جو ہے بیجے پی کی ہار بالکل تے ہے بیہار کے اندر اگر اسی طرح جیسے ابھی ماحول ہے جیسے ابھی لوگ کا رجحان اسی طرح رہا تو اگر ہو سکتا ہے کہ لاشٹ میں رجحان بدل جائے یا لاشٹ میں کچھ اور ہو جائے یا لاشٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے الیکشن ہے چناؤں ہے ابھی ٹائم بھی ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن ابھی تک کہ رجحان کی بیسز پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو بیجے پی اور جدو جو جو گڑ بندر ہوگا یہ بات بلکل تے ہیں اور بیجے پی جو ہے وہ نیتش کمار کے فیس پر ہی چناؤں لڑے گی یہ بات بھی بلکل تے ہیں لیکن جیت کی اگر بات ہے حاصل کی جائے سیٹ کی اگر بات کی جائے تو ستر سے اسی سیٹوں پر جو جیت حاصل کرنے کی سمباؤنا جو ہے ان دونوں کی بتائی جا رہی ہے اس سے زیادہ نہیں جیتے کہ یہ بات بلکل تے ہیں اور کنفرم ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم لوگ مہا گٹ بندن کی تو مہا گٹ بندن کے اندر ابھی تک صرف کانگریس اور آر جی ڈی ہی جو ہے وہ فکس ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ ہونا آپ اچھی جاتا ہی ہے اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ وہ شاید جڑ بھی جائیں گے اب ایم ایم جڑتی ہے نہیں جڑتی وہ الگ بات ہے لیکن اگر ہم لوگ ابھی تک ان کی بات کی جائے تو یہ دونوں مین ہیں اور سو سے ایک سو دس سیٹوں پر جو جیت ہے وہ حاصل کر سکتی ہے آسانی کے ساتھ اس میں بھی کوئی ڈیفکلٹی نہیں ہوگی جبکہ بات کرتا ہے اے ایم ایم کی تو یہ ایک الگ رول پلے کر سکتا ہے جبکہ 47 سے 49 سیٹ جو ایسی ہے جو ان کے فیور میں جو ان کو جدا سکتی ہے اگر یہ لوگ جس طریقے سے بھی محنت کر رہی اس طریقے سے اگر محنت ہے کنٹینیو جاری رہا اور جس طریقے سے ان کے پارٹی میں لوگ بڑے بڑے دگز متاثر ہو رہے ہیں ان کے پارٹی سے لوگ آ رہے ہیں جو رہے ہیں صدیتہ حاصل کر رہے ہیں تو اس طریقے سے اگر چلتا رہا اور یہ لوگ محنت کرتے رہیں گے تو امید یہی ہے کہ 40 سے 50 سیٹ جو ہے اگر یہ جیت جائے تو کسی کو حیرانی ہوگی نہیں اور اتنا جیت حاصل کر لے گی جس طریقے سے محنت کر رہی ہے جس طریقے سے اس بار یہ پولیٹکس کر رہی ہے جتنا دماغ استعمال کر رہے ہیں جت طریقے لوگوں کے دماغ کو پڑ رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اور ان کے لیے بہت ہی خوبصورت باتیں ہوں گے اور اس لئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 40 پلس سیٹ اگر جیت جاتی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوں گے لیکن بات کرتے ہیں کہ دوسرے طرح کا ایگزٹ پول جو ہوگا اس میں کیا کہتا ہے اس کی اگر بات کی جائے تو دو طریقے یہ تو وہ تھا جو ابھی تک کا رجحان تھا اور اس میں جو دوسرا ہے اس میں جو ہے یہ بی جے پی کا فال ڈاؤن ہونا یہ بلکل تے ہے بی جے پی اور جدیو جو یہ اس کا جو گراوٹ ہے وہ آنا بلکل تے ہے اس کا گراوٹ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب جو ہے مہا گڑ ہوتا ہوتا ہے تو تو کیا ہوگا تو یہ چالیس سے پچاس سیٹے بھی بڑی مشکل سے جیتیں گے جیسا کہ جھارکھنڈ کے اندر ہوا تھا ٹھیک ویسا ہی کیونکہ وہاں بھی مہا گڑ بندن جب شور پکڑی تھی تو وہاں پر دوسری جو پارٹی ہے بی جے پی ان کا گرنا بلکل تے ہے یہ بلکل بات بلکل کلیر ہے تو اس طریقے سے دوسری طرح کی ایگزٹ پول کے بارے بات بات کی جائے تو چالیس سے پچاس سیٹے یہ لا سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں لیکن یہاں پر جو ہے یہ اگر چالیس سے پچاس سیٹے لاتی ہے بی جے پی اور جیدیو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہا گڑ بندن کو لوگ زیادہ یہ پکڑ کریں گے لوگ زیادہ ان سے متاثر ہوگا لوگ زیادہ ان کو جو ہے اپنا رہبر مانیں گے تو اس طریقے سے پھر مہا گڑ بندن کی بڑی جیت حاصل ہوگی اور اس طریقے سے آر جیڈی اور کانگریس اور جو اس کے جڑیں گے اس سے جو ہے اکسو ستر سے اکسو سیٹے جیت حاصل کر سکتی ہے کیونکہ جب رجحان بنتا ہے مہا گڑ بندن یہ الیکشن کا ایک رول ہوتا ہے اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہوئی آئی ہے تو جب ایک بار جو رجحان بنتا ہے لوگ کو جب یہ سمجھنے لگتا ہے کہ نیار مہا گڑ بندن جیت رہی ہے تو انہیں ہی جیتا ہو کیونکہ بی جے پی کو ہرانا ہے بی جے پی اور جیدیو دونوں لوگوں کو اٹھا گا ہے اس لئے ان کو ہرانا ہے اور اس طریقے سے جب بدلاؤ کی چاہت ہوتی ہے نا تو اس طریقے سے ریزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس طریقے سے اگر بھی ہر قدر ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا تو کسی کو ہیرانی شاید نہ ہو اس کے بعد بات کرتے ہیں اے آئی ایم اے آئی ایم کی تو اس کا زیادہ جو اس پر مہا گڑ بندن اگر بہت زیادہ سیٹوں سے بھی جیتی ہے تو بہت زیادہ فرق ہے پڑے گا نہیں کیونکہ جو ان کی سیٹ ہے وہ شاید ڈشٹرمنٹ نہ ہو کیونکہ ان کی سیٹ فکس ہے سیمانچال کی کچھ سیٹ ہے چودہ سے پرنے سیٹ ہے وہ لگ بھگتا ہے سیمانچال کے باہر دو چار پانچ سیٹ ہے جو ہے وہ لگ بھگتا ہے کہ ان کو ہی فیور ملے گا چاہے مہا گڑ بندن ہو یا نہ ہو لیکن اگر ان کو مہا گڑ بندن کے انظر شامل کر لیتی ہے جو بھی رجی ڈی اور کانگریس کی بات کی جائے تو پھر ان کا جو یہ نمبر جو سیٹ ہے یہ بڑھ کر آپ کو تیس پلس یا چالیس پلس کے اس پاس دیکھنا کو مل جائے گا حالانکہ یہ تو وقت ہی بتائے گا کیا ہوتا ہے اور اس طریقے سے دو ایگزٹ پول ہے اور امید ہی کنی دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے آپ کو ایگزیکیوشن میں نظر آ جائے اور جو عمل ہوگا شاید انہی میں سے کوئی ایک پر ہی ام ہو اور یہ تو وقت ہی بتائے گا کیا ہوگا آپ کا کیا کہنا ہے کیا پہلا ایگزٹ پول ہو سکتا ہے یا دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے یا پھر ایم ایم کتنی سے جیس سکتی ہے یا گمہ گھڑ بندن یا کس کی سرکار یا آپ کو جیتا ہو نظر آتا ہے کومیشن سے پہ ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ہم لوگ نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے تینک یو جہن لوگ یو ہندوستان جندہ واد